سیدنا ابو پکست صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواق کرنا موہ کو پاک کرنے والا اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواق کرنے کا اتنا حکم دیا گیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ان قریب اس کے بارے میں قرآن مجید نازل ہو جائے گا سیدنا واصلہ بن اسکہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواہ کرنے کا اتنا حکم دیا گیا کہ میں ڈرنے لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو فرض کر دیا جائے